بسم اللہ الرحمن الرحیم استثناء ملفوظ میں تصرف کا نام ہے یعنی جس چیز پر تلفز کیا گیا ہے اس میں تصرف کا نام استثناء ہے لہٰذا یہ صرف ملفوظ ہی کی طرف متوجہ ہوگا جو چیز طبعاً اور معاناً ثابت ہو اس کا استثناء کرنا درست نہیں ہے ان چیزوں کی طرف استثناء متوجہ نہیں ہوگا فَلَا يَسْحُ الْاَسْتِثْنَاءُ فِي الْأَوْصَافِ یہی وجہ ہے کہ اوصاف میں استثناء کرنا درست نہیں ہے اصل نمبر دو استثناء تکلم بالحاصل بعد السنیا کہ مستثناء کرنے کے بعد باقی ماندہ جو چیز ہے اس پر تکلم کا نام استثناء ہے نمبر تین استثناء الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ بَاطِلُونَ کہ کُل سے کُل کو مستثناء کرنا یہ باطل ہے کیونکہ یہ رجوع ہے نمبر چار الْبَيَانُ الْمُغَيِّرُ لَا يَصِحُ إِلَّا مُوْصُولًا وَالْبَيَانُ الْمَحْضُ الْمُبْهَمُ يَصِحُ مُوْصُولًا وَمَفْصُولًا کہ بیان مغیر یہ متصلا جائز ہے منفصلا جائز نہیں ہے اور بیان محص کے جس میں بہام ہو یہ متصلا اور منفصلا دونوں طرح سے درست ہے نمبر پانچ قیم الْأَشْيَاءِ تُعْرَفُ وَتُقَدَّرُ بِجِنْسِ الْأَثْمَانِ وَبِمَا يَصْلُحُ سَمَنًا کہ اشیا کی قیمتوں کا اندازہ یہ اسمان کے جنس میں سے جو اشیا ہے ان سے لگایا جا سکتا ہے اور ان چیزوں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جن میں سمن بننے کی صلاحیت موجود ہے آتے ہیں سبق کے متعلق وصول کی طرف تو جنس ہے الْاستثناءُ مِنَ الْجِنْسِ وَمِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ تو اس جنس کو تین فصول میں تقسیم کیا ہے فصل نمبر ایک استثناء الشیع من جنسی کہ کسی کو اس کے ہم جنس سے مسلسنا کرنا مثلا درہم سے درہم کو مستثناء کرنا تو الْاستثناءُ صحیح وَيَقَعُ الْقَلَامُ عَلَى الْحَاصِلِ بَعْدَ الظُّنْيَا تو یہ استثناء درست ہے اور کلام استثناء کرنے کے بعد باقی ماندہ پر واقع ہوگا فصل نمبر دو استثناء الشیع من غیر جنسی اللہ انہو من قبیل الْأَثْمَانِ کہ غیر جنس سے کسی چیز کو مستثناء کرنا مگر وہ اثمان کی قبیل میں سے ہے مثلا درہم میں سے دنانیر کو مستثناء کرنا تو اس کا حکم یہ کل استثناء باطل عند محمد رحمه اللہ تعالی کہ محمد رحمه اللہ تعالی کے ہاں یہ استثناء باطل ہے وَصَحِحُنُ عِنْدَهُمَ عَرْشَيْخَيْنَ رحمه اللہ تعالی کے نزدیک درست ہے وَعِنْدَ شَفِعِ رحمه اللہ تعالی اور امام شافی رحمه اللہ تعالی کا بھی یہی مذہب ہے فصل نمبر تین استثناء الشیع من غیر جنسی وَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْأَثْمَانِ غیر جنس سے کسی چیز کو مستثناء کرنا لیکن وہ غیر جنس اسمان کے قبیل میں سے نہیں ہے مثلا دراہم میں سے صوب کو مستثناء کرنا تو یہ استثناء ہمارے ہاں درست نہیں ہے اور امام شافی رحمه اللہ تعالی کے ہاں درست ہے آتے ہیں کتاب کے عبارت کی طرف باب الاستثناء وَمَا فِي مَعْنَاهُ یہ باب استثناء اور جو اس کے معنی میں ہے کے بیان میں ہے قَالُ مَنْ اَقَرَّ وَاسْتَثْنَاءُ مُتْتَصِلًا بِإِقْرَارِهِ اور اگر کسی نے اقرار کیا اور اپنے اقرار کے ساتھ استثناء کیا صحل استثناء وَلَازِمَهُ الْبَاقِي تو استثناء درست ہے اور ما بقیاء مُقِرْكُ لَازِمْ ہوگا لِأَنَّ الْاستثناء معَ الجُمْلَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الْبَاقِي اس لئے کہ کل کے ساتھ استثناء باقی ماندہ سے عبارت ہے ولیکن لابد من الاتصال لیکن اتصال ضروری ہے وَاسْتَثْنَاءُ اَقَلَّ اَوِ الْاَكْسَرَ اور برابر ہے کہ کم مستثناء کریں یا زیادہ فَإِنْ اسْتَثْنَاءُ جَمِيعَ لَازِمَهُ الْإِقْرَارُ وَبَطَلَ الْاستثناء پس اگر کل مستثناء کیا تو اسے اقرار لازم ہو جائے گا اور استثناء باطل ہوگا لأنه تکلم بالحاصر بعد الظنیا اس لئے کہ مستثناء کرنے کے بعد حاصل شدہ چیز کا نام استثناء ہے ولا حاصل بعده اور کل کو مستثناء کرنے کے بعد کچھ نہیں بجتا فَيَكُونُ رُجُوعًا لہٰذا یہ رجوع ہوگا وَقَدْ مَرَّ الْوَجْهُ فِي الطَّلَاقِ اور الطلاق میں اس کی دلیل گزر چکی ہے قَالُ وَلَوْ قَالَ لَهُو عَلَيَّ مِئَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا دِنَارًا او إِلَّا قَفِيزَ حِنطَتٍ اور اگر اس نے کہا کہ اس کے لئے میرے ذمہ سو درہم سوائے ایک دینار یا سوائے ایک قفیز گندوں کے لازمہو مئت درہم إِلَّا قِيمَةَ الدِّنَارِ او قِيمَةَ القَفِيزِ تو اسے سو درہم سوائے ایک دینار کے قیمت کے یا سوائے ایک قفیز گندوں کے قیمت کے وَهَادَ عِنْدَ بِحَنِفَةَ وَبِيُسْفَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور یہ شیخین کے نزدیک ہے وَلَوْ قَالَ لَهُو عَلَيَّ مِئَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا ثَوْبًا لَمْ يَسِحَ الْاستِثْنَاءُ اور اگر کہا کہ اس کے لئے میرے ذمہ سو درہم سوائے ایک کپڑے کے ہیں تو استثناء درست نہیں ہے وَقَالَ مُحَمَّدُ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَصِحُ فِيهِمَا آر امام محمد رحمه الله نے فرمایا کہ دون سورتوں میں درست نہیں ہے وَقَالَ شَافِعِي رحمه الله يَصِحَ فِيهِمَا آر امام شاف فی رحمه الله نے فرمایا کہ دون سورتوں میں درست ہے لَمْحَمَّد رحمه الله انَّا الْاستِثْنَاءَ مَا لَوْ لَاهُ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ اگر استثناء نہ ہوتا تو مستثناء منہو لفظ کے تحت داخل ہو جاتا وہذا لا يتحقق في خلاف الجنس اور یہ خلاف الجنس میں متحقق نہیں ہوتا والشفعی رحمہ اللہ تعالی انہو متحدا جنسا من حیث المالیت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ یہ دونوں مالیت کے اعتبار سے جنس میں متحد ہے وَلَهُمَا أَنَّ الْمُجَانَسَتَ فِي الْاوَّلِ ثَابِتَةٌ مِنْ حَيثُ السَّمَنِيَتِ اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ پہلے میں سمنیت کے اعتبار سے مجانست ثابت ہے وَهَادَا فِي الدِّنَارِ ظَاہِرٌ اور یہ دینار میں تو ظاہر ہے وَالْمَكِّلُ وَالْمُوزُونُ اَوصَافُهُمَا أَسْمَانٌ اور مکیلی اور موزونی اشیاء دونوں کے اصاف اسمان ہے اَمَّا ثَوْبُ فَلَيْسَ بِسَمَنٍ أَسْلَ اور جہاں تک ثوب کی بات ہے تو بالکل سمن نہیں ہے وَلِهَادَ لَا يَجُبِ مُطْلَقِ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ اور یہی وجہ ہے کہ مطلق عقد معاوضہ سے ایک کپڑا ثابت نہیں ہوتا وَمَا يَكُونُ ثَمَنًا صَلُحَا اِن يَكُونَ مُقَدِّرًا لِلْدَّرَاہِمِ اور جو چیز سمن بن سکتی ہے اس کا اندازہ دراہم سے ہو سکتا ہے فَصَارَ بِقَدْرِهِ مُسْتَثْنًا مِنَ الدَّرَاہِمِ لہٰذا اسی کی بقدر دراہم سے مستثنہ ہوگا وَمَا لَيَكُونُ ثَمَنًا اور جو چیز سمن نہیں بن سکتی لَا يَسْلُحُ مُقَدِّرًا تو دراہم سے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا فَبَقِيَ الْمُسْتَثْنَ مِنَ الدَّرَاہِمِ مَجْهُولًا تو دراہم میں سے مستثنہ مجھول رہا فَلَا يَسِحُ لِحَادَ استثنہ درست نہیں ہوگا بَاوُ لِسْتِثْنَائِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ یہاں سے نیا باب شروع کر رہے ہیں جس میں استثنہ اور جو استثنہ کے معنی میں ہے اس کے بارے میں بحث ہوگی تو پہلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے اقرار کیا تو اس کی لئے استثنہ کرنا درست ہے بشرت کہ اتصال ہو اور کل کا استثنہ نہ ہو یعنی اقرار سے استثنہ کرنا دو شرائط کے ساتھ جائز ہے پہلی شرط یہ ہے کہ متصیدن ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ کل کو مستثنہ نہ کریں بلکہ بعض مستثنہ کے ربعات چاہے اقل ہے اور چاہے اکثر ہے لئنن الاستثناء مع الجملت عبارت عن الباقی اور مقیر کو باقی ماندہ اس لئے لازم ہوگا کہ استثناء نام ہی اسی باقی ماندہ کا ہے یعنی کل سے جو مستثناء کیا گیا ہے تو جو باقی بچا ہے اس کا نام استثناء ہے تو اس لئے ہم نے مقیر پر باقی ماندہ کو لازم کیا ولیکن لابد من الاتصال لیکن صحت استثناء کے لئے بات ذہن میں رکھیں کہ اتصال ضروری ہے اگر منفصلا استثناء کیا ہے تو اس استثناء کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا مقیر چاہے اقل مستثناء کریں یعنی دس میں سے چار مستثناء کیے اول اکثر یا زیادہ مستثناء کریں یعنی دس میں سے چھے یا سات مستثناء کریں یہ دونوں درست ہیں اگر دس کے دس کا استثناء کیا تو استثناء باطل ہوگا اور مقیر کو دس کے دس لازم ہوں گے لئنہو تکلم بالحاصل بعد الظنیا اس لئے کہ استثناء مستثناء کرنے کے بعد جو باقی بچتا ہے اس باقی پر تکلم کا نام استثناء ہے اگر کل کو مستثناء کیا ہے تو کلام کے لئے تو کچھ باقی نہیں بچا نہاں استثناء باطل ہوگا اور باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اقرار اس نے کیا ہے اس اقرار سے رجوع کر رہا ہے اور اقرار سے رجوع درست نہیں ہے لہذا استثناء باطل ہوگا اور اسے دس کے دس درہم لازم ہوں گے وقد مر الوجہ في الطلاق صاحب اہداع فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل کتاب الطلاق میں گزر شکی ہے اس عبارت میں مسئلہ بین کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے دوسری کیلئے سو درہم کا اقرار کر کے اس میں سے سمن یا مکیلات اور موزونات کی قبیل میں سے کسی چیز کا استثناء کیا یا دوسرا مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے دوسری کیلئے سو درہم کا اقرار کیا اور اس میں سے ایک کپڑا مستثناء کیا تو ان دونوں مسئلوں میں اختلاف ہے شیخین کا مذہب پہلے مسئلہ میں یہ ہے کہ سو درہم میں سے ایک دینار کی قیمت یا ایک کفیز گندم کی قیمت مستثناء کر کے باقی ماندہ کو مقیر پر لازم کیا جائے گا اور دوسرے مسئلہ میں وہ فرماتے ہیں کہ استثناء درست نہیں ہے مقیر کو سو درہم لازم ہوں گے وقال محمد رحمہ اللہ تعالی اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دون سورتوں میں استثناء درست نہیں ہے اور امام شافی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مستثناء چاہے اسمان کے قبیل میں سے ہیں چاہے مزروعات کے قبیل میں سے چاہے مکیلات اور مزونات کے قبیل میں سے بہر صورت استثناء درست ہے امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ مستثناء اسے کہتے ہیں کہ اگر استثناء وارد نہ ہوتا تو مستثناء مستثناء منہوں میں داخل ہوتا اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ مستثناء اور مستثناء منہوں دونوں ایک جنس کے اور یہاں پر دونوں ایک جنس کے نہیں ہے کیونکہ دینار الگ جنس ہے اور دیرہم الگ جنس ہے اور مکیلات اور موزونات اسی طرح کپڑا تو ہے ہی الگ جنس تو جب دونوں ایک جنس نہیں ہے تو دونوں صورتوں میں استثناء درست نہیں ہوگا ولی شیفعی رحمہ اللہ تعالی امام شافی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مالیت کے اعتبار سے دونوں ایک جنس ہے یعنی درہنبی مال ہے دینار مکیل ارموزون اور کپڑا یہ سارے کی سارے مال ہے لہذا اس اعتبار سے مستثناء اور مستثناء منہوں دونوں ایک جنس کے ہے لہذا دونوں صورتوں میں استثناء درست ہے ولہما شیخین کی دلیل یہ ہے کہ دینار میں تو مجانست ثابت ہے کیونکہ درہنبی سمن ہے اور اسی طرح دینار بھی سمن ہے اور مکیل ارموزون اگرچہ ذات کے اعتبار سے اسمان کی قبیل میں سے نہیں ہے لیکن اوصاف کے اعتبار سے اسمان کی قبیل میں سے ہیں کہ سمن کی طرح یہ بھی واجب فی الدمہ ہوتے ہیں تو اگر استثناء دینار کا کیا گیا ہے یا ایسی چیز کا کیا گیا ہے کہ جو اسمان کی قبیل میں سے ہیں یہ مکیل ارموزون ہے تو اس صورت میں مجانست کے ثابت ہونے کی وجہ سے استثناء درست ہے اور جہاں تک کپڑے کی بات ہے تو اس پر انشلہ آگے بات کرتے ہیں شیخین کی نزدیک دراہم سے ثوب کو مستثناء نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ ثوب ثمن نہیں بن سکتا نہ تو بظاہر اور نہ ہی وجوب فی الزمہ کے اعتبار سے اور یہی وجہ ہے کہ اگر کپڑوں کا مطلقا عقد معاوضہ کیا جائے تو کپڑا جو ہے وہ ثمن نہیں بنتا وما یکونو ثمنن یہاں سے سہویدہ ایک ذابطہ بیان کرتے ہیں کہ جس چیز میں ثمن بننے کی صلاحیت ہے تو اس کا دراہم سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے لہٰذا اندازہ لگا کر سو دراہم میں سے اس کے مقدار کے بقدر کو مستثناء کر دیا جائے گا وما لا یکونو ثمنن اور جس چیز میں ثمن بننے کی صلاحیت نہیں ہے جیسا کہ کپڑا شات وغیرہ ہے تو ان کا اندازہ بھی دراہم سے نہیں لگایا جا سکتا لہذا سو دراہم میں سے ایک مجہول مقدار کو مستثناء کرنا پڑے گا اور مجہول مقدار کو مستثناء کرنا درست نہیں ہے تو آج کے سبق کمیسی پر ختم کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو م قصر موسیقی موسیقی